اسلام علیکم جی اس وقت ہم لوگ ڈی ایچ اے فیز ایٹ ایکس اے ریوینیو اتھارٹی ڈی ایچ اے اتھارٹی میں بسیکلی ہم لوگ کھڑے ہیں اور یہ میرے دوست ہیں مصب یہ رات کو میری طرف آئے ہیں بارہ بجے کے قریب اور صبح ہم لوگ تین بجے کے قریب نکل رہے تھے تو ہماری گاڑی کے ایک نہیں دو نہیں جناب علی تین نہیں اور چار ٹائر چاروں کے چاروں ٹائر کوئی کھول کے لے گیا ہے رات کو ہم لوگ نے ڈی ایچ اے والوں کو کال کی ہے ان کا ڈالا آیا ہے اور ساتھ میں بندے آئے ہیں سوئے وے اٹھ کے تو انہوں نے ہم سے آتے ہی یہی بات کی ہے کہ جناب آپ ہمارے ایس او پیز میں نہیں ہیں ہماری یہ ٹیرر ٹی میں چیز ہی نہیں آتی جو ایک سامنے کھڑی بھی ہے بلکل سامنے کہتے ہیں جی آپ اپنی گاڑیاں اپنے گھر کے سامنے کھڑی کریں اب کوئی مہمار ہم اس وقت ڈی اے چھے فیز ایٹ اے ریوینیو لاہور میں کھڑے ہیں اور یہ ہمارا گھر ہے سامنے یہ ہماری گاڑی باہر کھڑی بھی تھی اور اس کے چاروں جو ٹائر ہیں وہ کوئی بندہ یہاں پہ اتار کے لے گیا ہے یہ گاڑی اس وقت رات کے تین بج رہے ہیں دو گھنٹے پہلے گاڑی ہم نے باہر کی ہے اور یہ سیکیورٹی والے کھڑے ہیں ڈی اے چے کی جو ہماری مشہور ایک سوسائٹی ہے لاہور کی بہت ہی زیادہ اس کے جو یہ ورکر ہیں یا ہمارے سیکیورٹی گارڈ سوک اور زلفکار صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک گھنٹہ پہلے ادھر سے راؤنڈ کی ہے کوئی بندہ نہیں تھا اور آپ لوگوں کا قصور ہے کہ آپ لوگوں نے گاڑی باہر کیوں کھڑی کی ہے ڈی اے چے کی حدود کے اندر جبکہ ہماری رہائش ہے یہ سامنے یہ ہم کھڑے ہیں ادھر سامنے بجائے ہمارا مسئلہ حل کرنے کے ان بندوں نے آکے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ کا یہ قصور ہے کہ آپ نے ادھر گاڑی کیوں کھڑی کی ہے لو جی ہمارا ڈی اے چے میں اس وقت رہنا جو ہے وہ عذاب بن گیا ہے ہماری گاڑی کا نقصان ہو گیا ہے تقریباً اس وقت دو لاکھ روپے کا اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ہمارا قصور ہے ظلفکار صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ نہیں کچھ کہنا چاہیں گے آپ نہیں ہمارا قصور ہے کہ ہم نے گاڑی ادھر کھڑی کی ہے آپ کوئی قصور ہے نہیں سار ہمارا قصور ہے سار ہمارا یہ قصور ہے کہ ایک غریب بندے نے اپنی گاڑی گھر کے باہر کھڑی کی ہے ڈی اے چے کے باہر رہتے ہوئے اور آپ اس کو آ کے یہ سبق پڑھانا شروع کر دیں کہ کیا سار کہہ رہے ہیں آپ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ہمارا قصور ہے جو ریزیڈنٹ ہیں وہاں پہ یہ یہاں پہ ان کا قصور ہے یہ ڈی اے چے لہور ائرپورٹ کے سامنے کوئی ان کی سیکیورٹی نہیں ہے بلکل کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے بلکل کسی قسم کی کوئی mãe لکھتو ڈی اہم ویدی اہم برات بہری شیورٹی نہیں ہے بہری شاید موسیقا 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 اب کوئی مہمان کسی کے گھر میں جاتا ہے تو وہ گاڑیاں ہماری تو گاڑیاں ساری گھر میں کھڑی ہیں لیکن مہمان کی گاڑی روڑ کے اوپر کھڑی تھی اب یہ حال ہے جی ہمارے اس وقت پاکستان کا ہو چکا ہوا کہ ایک سفید پوش ایریے میں آپ کی مال کا تحفظ تو چلو ابھی نہیں ہے جان کا تحفظ بھی آپ کا ختم ہو جائے گا آہستہ آہستہ یہ ہمارے ملک کا اس وقت حال کر دیا ہے ان لوگوں نے برباد کر دیا ہے لوگوں کے نقصان شروع ہو گئے ہیں کل کو پرسوں کو یہ آج ہمارے ساتھ واقعہ ہوا ہے کل کو آپ لوگوں کے ساتھ ہونے ہے کیونکہ ہم لوگ اگر ادھر ڈی ایچ اے میں رہتے ہوئے محفوظ نہیں ہیں تو آپ لوگ کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں یہاں پہ یہ بڑا بھرم انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ یہ سیکیورٹی کو مینج کرتے ہیں اگر ہم لیٹس اپوز ہم لوگ اوپر سے آ جاتے یا کوئی مسئلہ مسائل ہو جاتا ہمارے ساتھ تو وہ تو ہمیں مار کے بھی چلے جا سکتے تھے تو ان کی کہاں سیکیورٹی اس وقت سوئی بھی ہے کوئی چیز کا کسی چیز کا تحفظ نہیں ہے اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھے یہ ان افاظ سے بچائے اور میری تو یہی دعا ہے کہ جو ہم لوگ اس وقت فیس کر رہے ہیں وہ آپ لوگ نہ کریں خیر ہم نے افائی آر وغیرہ کٹوا دی ہے اور جو ہمارے مین بندے ہوں گے وہ اس وقت جو سیکیورٹی انچارج ہیں ڈی ایچ اے کے وہ نامزد ہوں گے اس وقوعے کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ہم لوگ تو جزاک اللہ خیر